اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر ناصر و مغین و صل اللہ علیہ وسیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات انا لہم جنات تجری من تحت حل انہار کلما رزقو منہا من ثمرت الرزقا کالو ہاظا اللذی رزقنا من قبل و اوطو بهی متشابہم و لہم فیہا ازواج متحرتم و ہم فیہا خالدون ترجمہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ہے اور ان لوگوں کو خوش خبری سنا دیجئے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمال انجام دیئے کہ ان کے لئے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے بھی مل چکا حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے اور ان کے لئے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے عیسیٰ شریفہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد خداوند مطال مومنین کو بشارت دینا چاہتا ہے کہ اگر آپ ایمان پر پکے رہیں گے ایمان پر پختہ رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خداوند مطال آپ کے لئے بہشت میں بہت کچھ خداوند مطال نے مہیا کر رکھا ہے جو آپ کو وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ملتا رہے گا تو یہاں پر لفظ بشیر استعمال ہوا ہے بشارت ایسی خبر کو کہتے ہیں جو مخبر کے چہرے میں خوشی اور مسررت کے آثار ظاہر ہونے کا موجب بنے ایک تو وہ ہے کہ جس کو خبر دی جا رہی ہے ایک خود خبر لانے والا مخبر وہ بھی خوشی بخوشی خبر دے رہا ہو تو اس کو بشارت کہا جاتا ہے اسی لئے آثار کے ظہور انسان کو بھی بشر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جسم جو ہے باقی ہیوانوں کی نسبت بالوں سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے اس کے اوپر بال موجود نہیں ہوتے ظاہر البشرا یعنی اس کی جلد جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اس کے اوپر بال اون وغیرہ موجود نہیں ہوتی جبکہ دوسرے ہیوانات کے بال بھی ہوتے ہیں اون یا اس قسم کے یعنی ان کی خال اس طرح سے واضح نہیں ہوتی جیسے اس طرح سے انسان کی ہوتی ہے تو اسی سے ہے بشارت یعنی خوشی کے آثار کا ظاہر ہونا یعنی خدا مند مطال پیغمبر اکرم کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا پیارا حبیب ان کو خوشی بخوشی خبر دے دے آپ خود بھی خوش ہو جائیں اور مومنین کو بھی بشارت دے دیں لیکن بعض اوقات یہی بشارت دوسرے مانا بھی بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر کسی کو شرم دلانا ہو یا کسی کو تنبیح کرنا ہو تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ کس کے لئے ہوتا ہے خوشی کی خبر کے لئے اس کے لئے ارشاد رب العزت ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَضَابٍ عَلِيمٍ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو یعنی اب بشارت کیا ہونی ہے یعنی وہ خوشی بخوشی اپنے لئے امادہ کر لیں اپنے آپ کو کہ ہمارے لئے دردناک عذاب ہے تو ایک بشارت کا یہ معنی ہے کہ خوشی بخوشی خبر دینے والا بھی خوش ہو اور خبر سننے والا بھی کیا ہو خوش ہو دوسرا لفظ اس میں العمل الصالح استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم اور مصداق آپ سب پر واضح ہے اور یہ کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ہر ایسا کام جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو اور اسے پسند کرتا ہو خدا ونمطال وہ عمل کیا ہوتا ہے پسندیدہ ہوتا ہے اب ممکن ہے کہ کسی مقام پر جس کو عام طور پر انسان گناہ سمجھتا ہے لیکن وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل ہو مثلا یہی نماز کا پڑھنا بعض مقامات پر حرام ہو جاتا ہے اور دوسرے عامال جو ہیں وہ حسنہ ہو جاتی ہیں مثلا ایک بندہ جو ہے وہ اگر ڈوب رہا ہے تو اس کا نکالنا واجب ہے فوری طور پر اور بندہ نماز شروع کر دے بندہ ڈوب جائے تو اس نماز کا کیا فیدہ تو وہ یہ عمل جو ہے وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا بلکہ اس بندے کا یا خدا نخواستہ زلدلہ آ گیا ہے اور بندہ جو ہے وہ مر رہا ہے اس کا نکالنا لازمی ہے واجب ہے اور اگر وقت وسیع ہے تو پہلے اس کو نکالے بعد میں نماز پڑھے اسی طرح ان احکام میں سے جن کا فوری انجام دینا واجب ہوتا ہے انہی احکام میں سے ایک مسجد کی پاکیزگی ہے اگر خدا نخواستہ مسجد نجس ہو گئی تو اس کا فوراں پاک کرنا واجب ہے نجس کرنا حرام ہے اور اگر اتفاقاً کوئی ایسا اتفاق ہوا کہ مسجد نجس ہو گئی ہے تو سب مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ اگر وقت وسیع ہے تو پہلے مسجد کو پاک کریں پھر نماز پڑھیں یہ نہیں ہے کہ پہلے نماز شروع کر دیں مسجد نجس رہنے اکثر سردیوں میں یہ واقعات ہوتے ہیں بلیاں اندر داخل ہو جاتی ہیں اور وہ گندگی کر جاتی ہیں جسے مسجد نجس ہو جاتی ہے تو پہلے تو حفاظت کرنا ضروری ہے مسجد کی اور پھر اگر خدا نخواستہ نجس ہو بھی گئی اتفاقاً تو اس کا پاک کرنا لازمی ہے لہٰذا عمل صالح کیا ہے ہر ایسا کام جو خدا کو پسند ہو اور خدا اس کے اوپر راضی ہو اللہ تعالی نے اس کے بہت سارے بشارت کے مسادیق جو ہیں وہ قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے ارشاد رب العزت ہے کہ بشر اللذین آمنوا وعملوا صالحات لہذا ایمان اور عمل صالح دونوں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہیں فقط ایمان بھی کافی نہیں فقط عمل صالح بھی کافی نہیں ہے ایمان کیا ہوتا ہے وہ خدا اندر مطال کے اوپر پختہ یقین رکھنا خدا کے انبیاء کو ماننا خدا کے کتب کو ماننا اللہ تعالی کے اہمہ قیامت یہ جو اصول دین ہمارے لئے بیان کیے گئے ہیں اس کے اوپر دل سے ایمان رکھنا جیسا کہ پہلے یہ بیان ہوا کہ منافقت وہ ہوتی ہے کہ دل میں ایمان نہ ہو لیکن ظاہراً اسلام کا دعویٰ کر رہا ہو ظاہراً ایمان کا دعویٰ کر رہا ہو مومن اس کے اُلٹ ہے جس کے دل میں ایمان ہو اس کو مومن کہا جاتا ہے تو ان کے لئے کیا ہے جنات انتجری ایک جنت نہیں کئی ایک باغات ہیں جنت لفظ جیم نون نون یہ اس کا مادہ ہے اور عربی دان حضرات جانتے ہیں جانانا جانانا یہ باغ کو کہا جاتا ہے لیکن عام معمولی باغ کو نہیں ایسا باغ کہ جس کے درخت بلکل آپس میں ملے ہوئے ہوں ایسے ملے ہوئے ہوں کہ ان کے پھل ان درختوں گھنے درختوں کے اندر چھپے ہوئے ہوں اس کو جنات کہا جاتا ہے اور اگر اس کے نیچے نہر جاری ہو اوپر سے گھنے باغات ہوں اور نیچے نہر جاری ہو تو کیا خوبصورت منظر ہوگا وہ اللہ تعالی نے وہ باغ ایک باغ نہیں کئی ایک باغات اللہ تعالی نے وہ خلق فرمائے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو اور پھر وہ ایک درخت کے وہ باغ نہ ہوں مثلا فقط خجور نہ ہو فقط آم نہ ہوں مختلف قسم کے میوجات ہوں اور آپس میں اتنے ملے ہوئے ہوں کہ نیچے کی چیز نظر نہ آ رہی ہو بہت گناہ قسم کا باغ ہو اور اس کے پھل اس باغ کے اندر چھپے ہوئے ہوں اور باغ کے پھل بھی مختلف قسم کے مختلف انوا کے ہوں کہیں پر سیب ہو کہیں پر آم ہو کہیں پر خجور ہو مختلف قسم کے انگور وغیرہ ہوں سب کچھ اس میں شامل ہو تو اس کو جنت کہا جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کا کمال موجود ہو معمولی قسم کے باغات نہ ہوں بلکہ کمال قسم کے باغات ہوں لہذا انسان کی توجہ اس بات کی طرف دلائے جا رہی ہے کہ یہ چند روزہ زندگی کی جو لذات ہیں ان کو چھوڑ کر اس کی طرف توجہ کرو کہ جہاں پر جنت کا وہ باغ ہے کہ آپ جو کچھ طلب کریں گے آپ کی طلب ہوگی اور خدا مند مطال وہ آپ کے سامنے پیش فرما دے گا ایک تو یہ ہے کہ لفظ جنت قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا ہے اور پھر یہ کئی جہاد سے استعمال ہوا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ حق بھی ہے کہ ان کی اہمیت ہونی چاہیے ایسے باغوں کی اہمیت ہونی چاہیے کیوں؟ کیونکہ وہ عبدی نعمات ہیں مثلا دیکھیں ہماری یہ آنکھ مثلا پچاس ساٹھ سال کے بعد جو ہے وہ لینز رکھانا پڑتا ہے ختم ہو جاتی ہے گردے ختم ہو جاتے ہیں دل ختم ہو جاتا ہے یہ ہاتھ میں راشہ پیدا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر اس قسم کے کوئی کمزوری نہیں وہ جب سے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ہیں کس کے لیے؟ نیک لوگوں کے گھر ہیں وہاں پر اوپر سے گھنے باغات ہیں اور ان کے اندر نیک لوگوں کے مکانات بنائے گئے ہیں محلات تعمیر کیے گئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے ہیں؟ لوگوں کی جان و مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو عطا فرمائے گا لہٰذا جان و مال وہاں پر خرج کریں جہاں خدا اندہ مطال چاہتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ آپ کو عطا فرمائے گا لہٰذا ارشاد رب العزت ہے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و انبالہم بے ان لہم الجنہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور انبال خرید لیے ہیں اس پر کہ ان کو جنت دے دی ہے یہ جان فضول نہیں ہے یہ جان بہت قیمتی ہے اس کی قیمت جنت ہے یہ جو انبال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں یہ فضول نہیں ہے ان کو وہاں پر خرج کرو جہاں پر خدا چاہتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا ایک عالی قسم کی قیمتی چیز ملے گی اور وہ بہشت کے باغات ہیں آپ سارے حضرات یا دکاندار ہیں یا اس بات سے آگاہ ہیں کہ اگر قیمتی چیز ہو تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے مثلاً سونے کی قیمت کتنی ہے بہت زیادہ ہے اور سونے سے بھی مہنگی کیا چیز ہے ہیرہ ہے تو اس کی اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی قیمت بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اس جان و مال کے بدلے میں اللہ تعالی نے جنت رکھی ہے یعنی دنیا میں اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے کائنات میں اس کی کوئی چیز اس کی قیمت بانی نہیں سکتی تو اس زندگی کو جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہاں پر خرچ کرنی چاہیے وہاں پر خرچ کرنی چاہیے جہاں خدا ون مطال کو مطلوب ہے جہاں پر خدا کو مطلوب نہیں ہے وہاں پر اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور پھر وہ باغات کیسے ہیں کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں یہ جملہ بھی قرآن کریم میں اکثر طور پر جنات کے ساتھ لفظ کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ یعنی ان اشجار کے سایہ کے نیچے یہ نہریں جاری ہیں انسانی مزاد سے یہ الفاظ بہت ہم آہنگ ہیں یعنی جب بھی انسان خدا ون مطال اگر کسی کو زمین عطا کرے اور اس میں وہ باغ لگانا چاہے اپنی مرضی کا باغ لگانا چاہے تو وہ کیا کرتے ہیں اوپر سے گھنے درخت اور نیچے اس کے نہریں جاری کر دیتے ہیں اور وہاں پر انسان معنوس ہو کر بیٹھتا ہے یہی ہم جب سیرگاہوں میں جاتے ہیں اور اگر موقع ملے سیرگاہ پر جانے پر تو گورنمنٹ دیو پارک وغیرہ بنائے ہیں تو اس کے درمیان میں کیا بناتے ہیں تالاب وغیرہ بنا دیتے ہیں فوارہ بنا دیتے ہیں تاکہ انسان وہاں پر خوش ہوتا ہے تو بہشت میں بھی کیا ہے اس دنیا کے ایک مثال ہمیں پیش کی گئی ہے اور پھر ارشاد رب العزت ہے کہ کہ جب بھی کبھی ان کو خدا مند مطال آخرت کے پھل عطا فرمائے گا تو وہ بول اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اس جیسا تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے تو اس جیسا کیسے ہے جب بھی ان کو یہ پھل کھانے کے لیے پیش کیے جائے گا تو وہ کہتے ہیں یہی پھل اس سے پہلے بھی ہمیں دیئے گئے ہیں یعنی اس دنیا میں جو پھل وغیرہ میوجات موجود ہیں ان کی مشابہ تو ہوگی وہاں پر نہ اس دنیا کا ذائقہ وہاں پر ہوگا اور نہ اس جیسی کوئی مثال ہے فقط آپ یہ تصور کریں کہ جو عام اور سیب ہم اس دنیا میں کھاتے ہیں اس کی مثل ہوگی لیکن اس کا ذائقہ عجیب ہوگا اس کا ذائقہ اس دنیا میں ہمیں نہیں مل سکتا اور جیسا کہ آخرت کے انعامات کی مثال اس دنیا میں نہیں ہے تو آخرت کے عذاب کی مثال بھی اس دنیا میں نہیں ہے لہٰذا خدا مند مطال ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ ان کی یہ جو عقوبات یہاں پر رکھی گئی ہیں بابدیات میں آپ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کہ مثلاً القتل بالقتل قتل کے بدلے میں قساس ہے اس کو قتل کرنا چاہیے اگر کوئی خامخواہ کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے تو یہ دنیاوی عذاب ہے آخرت کا عذاب اپنے مقام پر ہے یعنی یہ جو ہم یہاں پر خدا مند مطال نے شریعت اسلام میں حدود رکھی ہیں یہ فقط اور فقط کیا ہے یہ دنیاوی سزا ہے اس کو آخرت کے اوپر مقایسہ نہیں کیا جا سکتا مل کر سلوات پڑھیں محمد وعالمہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو یہ پھل کیسے مشابہ ہوں گے اس کے متعلق چند احتمالات ہیں پہل احتمال یہ ہے کہ جب ان کو وہ پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل ہمیں پہلے بھی دیے گئے کیونکہ ان پھلوں کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جب ایک مرتبہ ان کو چن لیا جائے گا تو اسی قسم کا پھل دوبارہ درخت پر لگ جائے گا یعنی جب ایک مرتبہ انسان مومن کی خواہش ہوگی کہ میں مثلا امرود کھانا چاہتا ہوں تو وہ جب توڑ کر کھائے گا تو اسی جگہ پر دوسرا موجود ہوگا یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ خالی ہو جائے اسی طرح سے وہ موجود رہے گا جس چیز کی بھی انسان کو خواہش ہوگی وہ استعمال کرنے کے بعد بھی اس طرح کے اوپر اسی طرح سے موجود رہے گی لہٰذا ایک احتمال تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی پھلوں کے مشابہ ہوں گے یعنی شکل و صورت دنیاوی پھلوں جیسی ہوگی جبکہ لذت اور ذائقہ مختلف ہوگا آپ یہی دیکھ لیں جی عام فلان عام ہے یہ فلان عام ہے ہر عام کا ذائقہ اپنا ہے مالٹے کا ذائقہ یہ کنو ہے یہ مسمی ہے یہ مثلا کیا ہے فروٹر ہے تو ہر ایک کا اپنا ذائقہ ہے حالانکہ ایک ہی جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں ایک جیسے نمکیات استعمال کرتے ہیں ایک جیسا پانی استعمال کیے جاتا ہے لیکن خداوند مطال کی قدرت کیا ہے ایک کا ذائقہ اور ہے دوسرے کا ذائقہ اور ہے تو وہاں پر بھی وہ جو آخرت کے پھل ہیں وہ دنیا کی شکل و صورت کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے ذائقہ کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوں گے تیسرا معنی جو عرفہ نے اور اہل معرفت نے کیا ہے اور عمیت آخرین نے بھی اس کی تعاید فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی آمال آخرت کے پھلوں کا بیج ہیں جتنا اچھا بیج ڈالو گے اتنا پھل اور ذائقہ اچھا ہوگا لہذا نماز کا اپنا پھل ہوگا روزے کا اپنا پھل ہوگا یہ آمال سالحہ جتنے بھی ہیں جتنا بھی ہم اس کو اچھے انداز میں انجام دیں گے اس کے بدلے میں خدا منہ مطال جو انام عطا فرمائے گا وہ اس سے بھی بہت بہتر ہوگا تو مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں جتنے بھی احتمالات دی جائیں کیونکہ وہ ایسی نعمات ہیں کہ ان کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے ان کی فکری ہم نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے انامات ہیں لہٰذا ان تینوں کا احتمال جو ہے وہ صحیح ہے اور حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہے اس کا سننا اس کو دیکھنے سے زیادہ عظمت والا ہوگا اور آخرت میں جو کچھ ہے اس کا دیکھنا اس کے سننے سے زیادہ عظیم ہوگا یعنی ہم تو سن رہے ہیں نا ہمیں تو وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے تو اس کو سننا جو ہے سننے سے وہ کہیں دیکھنا زیادہ بہتر ہے اور پھر امام علیہ السلام نے ایک جہت اتحاد اور ایک جہت اختلاف بیان فرمائی قرآن بھی امام علیہ السلام کے فرمان کی تائید میں ہے حضرت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسِ وَتَلَزُّ الْعَعْيُنِ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور اس جنت میں وہ تمام اشیاء ہیں جن کو انہوں نے دنیا میں چاہا ہوگا اور ان سے لذت اٹھائی ہوگی اور تمام آیات کریمہ جن میں جنت کی نعمات کو شمار کیا گیا ہے ان سب کا ظاہری معنی یہی ہے کہ تمام میں وہی نام ذکر کیا گئے ہیں جو یہاں دنیا میں مستعمل اور معنوس ہیں البتہ نبی عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے عَدَدُ لِعِبَادِيَ السَّالِحِينَ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا عُذُنٌ سَمِعَتْ جس کو نہ آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کان نے سنا ہے وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبٍ اور نہ وہ دلوں میں اس کا خطور ہوا ہے اتنا کچھ خداون مطال نے آخرت میں انسانِ صالحین کے لئے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل و دماغ میں اس کی سوچ نہیں آسکی اس کے بعد اشیاء اور ان کے لئے جنت میں پہاں اس کے بعد اشارہ ہے کہ مومنین کے لئے اس جنت میں پھر خوبصورت اور پاک و پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہ کیسی بیویاں ہیں ایک تو وہ ظاہری نجاست سے بھی پاک ہوں گی دنیاوی بیویاں ظاہری نجاست ان کے آ جاتی ہے ہر ماہ میں ایام مہواری آ جاتے ہیں تو انسان جو ہے ان کے نزدیک نہیں جا سکتا لیکن آخرت کی جو بیویاں ہوں گی وہ ظاہری نجاست سے بھی پاک ہوں گی اور ان کے دل بھی پاک ہوں گے نہ ان کے اندر کینہ و حسد ہوگا اور نہ ان کے اندر نفاق ہوگا اور ہر قسم کی نجس چیزوں سے وہ پاک و پاکیزہ ہوں گی اور اللہ تعالی نے ان کو صفات حسنہ سے مزین کیا ہوگا اور وہ مومنین کی خدمت کے لیے وہاں پر موجود رہیں گی اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مومنین وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے یہ ایسا باغ ہوگا ایسا نقشہ ہوگا ایک خوبصورت جگہ کا آپ تصور کریں اور وہاں پر ہمیشہ کے لیے آپ کو الات کر دی جائے گی اور پھر کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد رب العزت ہے خالدین فیہا مادامت السماوات والعرض وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمانوں اور زمینوں کا وجود رہے گا لہٰذا کائنات جب تک چلتی رہے گی وہ بہشت کے دروازے انسان کے لیے کھلے رہیں گے شرط کیا ہے کہ ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو تو یہ ساری نعمات اللہ تعالی نے ایسی ایسی تیار کر رکھی ہیں کہ جو انسان نے نہ کبھی دیکھی ہیں اور نہ کبھی سنی ہیں وَسُلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَاحِرِينَ